اسلام علیکم ویلکم ٹو اوور چینل بھارت نے چائنہ سے ملحقہ بارڈر کی سیکیورٹی کے لیے ایک ایسا ہاتھیار اصل کر لیا ہے جس کی آج کے دور میں اشت ضرورت محسوس کی جاتی ہے بارتی ذرائع کا مطابق اس ہاتھیار کو پاکستانی بارڈر پر بھی ڈپلائی کیا جائے گا بارتی فضائیہ نے ہائی ٹیک انٹی ڈرون سسٹم ماصل کر لیا ہے جسے راجستان کے بارڈر پر سب سے پہلے ڈپلائی کیا جائے گا تاکہ پاکستان سے آنے والے ڈرونز کو انگیج کیا جا سکے یہ انٹی ڈرون گن ہے جو بارتی فضائیہ کو مل چکی ہے اس کے ساتھ انٹی ڈرون جیمر بھی ہے جو کسی بھی ڈرون کے جی پیس کو جیم کیا جا سکتا ہے بارت کا کہنا ہے کہ چین اور پاکستان سے ڈرونز بارتی حدود میں آتے ہیں جن کے لیے یہ سسٹم خریدہ گیا ہے اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ ڈرونز اپنا کام کر کے واپس چلے جاتے ہیں لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہونے والا یہ سسٹم ڈرون کی کنٹرول کو ہتم کر دیتا ہے اور یہ سسٹم فضائیہ کے بعد آرمی پولیس اور دیگر ایجنسیز کو بھی ہینڈ آور کیا جائے گا بھارت نے 2021 میں ڈرون اڑانے کا قانون پاس کیا ہے جس کا مطابق ڈیجیٹل سکائی ویب سائٹ پر ڈرون اڑانے سے پہلے آن لائن ریجیسریشن کروانے ہوگی چاہے وہ کوئی عام شہری کا ڈرون کیوں نہ ہو دوستو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں فرنڈائی کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں